میں حاضروں لیسنز آف لائف آپ کے سوال میرے جواب کے ساتھ دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں براہ کرنا مجھے ایسے سوال آتنا پہ روٹی گول نہیں بنتی اب ڈاکٹر صاحب کوئی جن ہے کیا کریں گے کہ آپ کوئی روٹی جو ہے وہ گول بنیں میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے کہ مجھ سے کوئی علمیہ سوال پوچھیں اچھا جی یہ بڑا عجیب وغریب سوال میری بلی جسے میں بہت پیار کرتا ہی اس کی موت ہو گئی ہے میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہے کیا یہ چیز ممکن ہے کہ جو مرموم ہم سے پردہ کر چکے ہیں چودہ سال ہو گئے انہیں مرے وے اور اگر ہم ان سے بات کرنا چاہیں تو ہمارے ان سے بات ہو سکتی ہے دیکھیں جی ایک چیز یہ لفظ مر گئے استعمال نہ کریں لفظ انتقال انتقال کا مطلب ہے منتقل سر کوئن باکس کا بتا دے کیسے بنائے ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جائیں پرائے کرم دھرا محنت کریں دوں گی ہفتے کو اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے یہ آمنہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے میری عمر 33 سال ہے مجھے شادی کے بعد میری ڈیوورس ہو گی میں اپنے ہزبن کو معاف بھی نہیں کر پاتی اسلام علیکم دوستو میں حاضر ہوں لیسنز آف لائف آپ کے سوال میرے جواب کے ساتھ ایک تو بہت بہت شکریہ جو لوگ باقائدگی سے میڈیٹیشن اٹینڈ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کر رہے ہیں پہلا جو سوال ہے ہمارا وہ آوڈیو ہے تو وہ سنتے ہیں اس کے بعد پھر آگے دوسرے سوال پہ جائیں گے جی چلا ہی آوڈیو اسلام علیکم روکٹر موئیس میں نے آپ کو اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں اور میرے مرہوم والد سے آپ کے ذریعے میری بات ہو رہی ہے تو کیا یہ چیز ممکن ہے کہ جو مرہوم ہم سے پردہ کر چکے ہیں چودہ سال ہو گئے انہیں مرے وے اور اگر ہم ان سے بات کرنا چاہیں تو ہماری ان سے بات ہو سکتی ہے اور آخری سوال مجاب سے کرنا تھا میری بیٹی کو چھ سات مہینے سے زیادہ ہو گئے مومے چھالے بہت ہو رہا میں اس کا مسلسل علاج کروا دی ہوں وہ دو دن صحیح ہوتی ہے پھر وہ بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے لئے میں اس کو کیا کرواؤں کی بلکل صحیح ہو جائے کوئی ایسی ٹیپ کوئی ایسا کوش میں آپ کے یوٹیوب چینل میں بھی سب چیزیں دیکھ رہے ہیں مجھے پتا ہے میں ایسا کیا کروں کہ میری بیٹی سے حتیاب ہو جائے ہیں اس کا وزن رہا ہے باہر ہی جاتے ہیں ریپورٹیں اس کے بلکل صحیح آ رہی ہیں کسی ریپورٹ میں کوئی مسجا نہیں آ رہا لیکن وہ سے حتیاب نہیں ہو گا اچھا جی پہلا ان کا سوال تھا ان کے والد مرہوم جو ہیں ان کو دیکھا اور مجھے دیکھا دیکھیں جی ایک چیز یہ لفظ مر گئے استعمال نہ کرے لفظ انتقال انتقال کا مطلب ہے منتقل اس دائمینشن سے جو فیزیکل دائمینشن ہے جب لوگ وفات پاتے تو وہ ایک دوسرے دائمینشن میں منتقل ہوتے ہیں شفٹ ہو جاتے ہیں وہاں وہ ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے بہت سارے واقعاتیں مجھے پتا ہے کہ جو لوگ وفات پا گئے وہ آتے ہیں زندہ لوگوں کے خواب میں بعض دفعہ کوئی بات بتاتے ہیں بعض دفعہ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں بعض دفعہ اگر تکلیف میں ہو تو بتاتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی کمیونکیشن نہ رکھیں ان کے لئے یاسین پڑھ لیں ان کے لئے صدقہ اجاریاں کر لیں مگر ان سے رابطہ رکھنا کیوں چودہ سال ہو گئے والد کو گئے ہوئے اور آپ نے جینا سیکھنا ہے ان کے بغیر یہ بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے سب کے سب تو ہمارے جو کرم ہے یا ہمارے جو عامال ہے وہ رہیں گے اور اس کے بعد وہ عامال ہمارے اگلی زندگی میں کام آئیں گے تو میں طریقہ تو ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اس طریقے پر عمل کراؤں یا میں آپ لوگوں کو بتاؤں دعا کیجئے گا ان کے لئے جب یاد آجائے یاسین پڑھ لیں فاتحہ پڑھ لیں ان کے لئے کوئی آپ صدقائے جاریہ کر دیں کواں خدوا دیں درفت لگوا دیں کچھ اس طرح کا کر لیں دوسرا سوال آپ کی بیٹی کا ہے بیسٹ یہ ہے کہ اگر بیٹی کو بار بار چھاری آتے ہیں اس کے بہت سارے ریزنز ہیں ایک سٹمک کا ایشو ہوتا ہے میدے کا تو آپ کسی اچھے گیسٹرو انٹالوجسٹ اور انڈروکرنالوجسٹ انڈروکرنالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے انڈروکرین گلانٹس کا اور گیسٹرو انٹالوجسٹ جو ہے وہ میدے اور میدے سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے تو آپ ایک عام فیزیشن کے پاس نہ جائے انڈروکرنالوجسٹ کو دکھائے یا پھر آپ گیسٹرو انٹالوجسٹ کو دکھائے آپ جس شہر میں رہتی ہے آپ مجھے بتا دیں میں آپ کو ڈھونڈ کے دے دوں گا مجھے ای میل کر دیں میں آپ کو انڈروکرنالوجسٹ اور گیسٹرو انٹالوجسٹ دونوں کا بتا دوں گا اور اگر ممکن ہو سکے تو ریکی سیکھ کر اپنی بیٹی کو ریکی دیں اللہ کرے گا یہ چھالے کا مسئلہ اس کا ہمیشہ کے لئے سالو ہو جائے گا دوستو دوسرا سوال ہے آمنہ کب یہ آمنہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے میری عمر 33 سال ہے آہ لاث مشھلے سال میری شادی بھی انگلیش میں مردوں میں کر رہا ہوں شادی کے بعد میری ڈیورس ہو گئی اب میں بڑی مشکلات فیس کر رہی ہوں اپنی زندگی میں میں اپنے ہزمن کو معاف بھی نہیں کر پاتی what should I do دیکھیں پہلی تو چیز یہ کہ معاف کر دینا اللہ کی سنت ہے اتنے سارے مسائل کے بعد اتنے گناہوں کے بعد اتنی خطاہوں کے بعد وہ پھر بھی معاف کرتا ہے تو انسان انسان کو معاف کرنا سیکھے اب آپ ڈیورس ہو چکا ہے اب ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تعلق نہیں ہے تو آپ نے تعلق رکھا کیوں ہیں تعلق ہے آپ کا ان کے ساتھ اور وہ تعلق یہ ہے کہ آپ اسے معاف نہیں کر پانی جب تک آپ معاف نہیں کریں گے آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق رہے گا یاد رہے محبت اور نفرت میں جو ایک شئے قومن ہوتی وہ تعلق ہوتا نفرت میں بھی آپ نے ان کو پال کے رکھا ہے اپنے ذہن میں تو وہ آپ کا تعلق ہے محبت کس سے کرتے ہیں وہ بھی ایک تعلق ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں اور بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اس کی غلطی تھی آپ کی غلطی تھی ہمیں نہیں پتا لیکن آپ نے اپنی طرف سے اس کو معاف کرنا ہے ابھی میں لاہور سے آیا ہوں فور ڈیمینشن کرا کے اور وہاں فور ڈیمینشن میں ایک چیز سکھاتے ہیں بلائنڈ سپورٹ کیا ہوتا ہے جب آپ کی طرف سے کسی کے کسی کے لیے آپ کے دل میں حسد ہو کینا ہو کبھی غیبت کی ہو کبھی آپ کو کوئی بات آپ نے کہی ہو تو وہ ایک بلائنڈ سپورٹ بنتا ہے اور یہ بلائنڈ سپورٹ پھر زندگی میں آگے چلتا ہے اولاد میں بھی جاتا ہے بیماریاں بھی ہوتی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ معاف کرسکے ان کو اور اگر معاف کرسکے تو آپ کا حقیقت میں تعلق ٹوٹ جائے گا اور وہ تعلق جو ہے وہ ویسے تو شادی تو ٹوٹی چکی یہ ڈیورس ہو چکا ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا نیکس سوال ہمارے کے بعد uninterیشترین دیاجنیز co لوگ کیا ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ انٹیوشن اور اپنے تھوٹس میں بڑا فرق ہوتا ہے انٹیوشن الہام کو کہتے ہیں کوئی سی سوچ آئے کوئی آنے والا اس دن وہ آ جائے کسی کا خیال ہے کہ آج اس کی کول آئی گی وہ آ جائے آنے والے واقعات کے بارے میں کوئی آپ کو انٹیوشن ہو کوئی الہام ہو اور وہ واقعہ ہو جائے یہ صفت اور یہ قولیٹی اللہ نے سب انسان میں دی ہے اکثر انسان نے اس کو استعمال نہیں کیا یا اس کی آواز نہیں سنتے یہ انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے اور نہیں سنتا انسان تو وہ آواز بند ہو جاتی ہے اب کلینیکل ڈپریشن میں آپ کو اس وقت اپنے انٹیوشن کی اور کسی چیزے کی فکر نہیں کریں آپ نے عدویات لینی ہے جو آپ کا سائیکائٹریس آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے اور عدویات کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ کو ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کا آہستہ آہستہ دوائی کم ہو سکتے ہیں ایکٹیویٹی میں بہت ساری چیزیں ایک گھنٹہ واک کریں لوگوں کے ساتھ ملے جلے بات چیت کریں گھر پہ بلائے لوگوں کو چائی پہ بازار چلی جائے چائی شاپنگ نہ کریں ایک دو گھنٹہ ایسی بازار میں جائے ٹیلنے جائیں اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا کلینیکل ڈپریشن کا مطلب ہے کہ برین کے اندر جو کیمسٹری آپ کی اس میں ایم بیلنس ہو گیا جو برین میں نیورو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں اس کا ایم بیلنس ہو گیا ہے دوائی سے فرق پڑتا چاہیے ایک بات آج بتا دوں ہمارے ہاں لوگ یہ چیزی سمجھتے کہ ڈاکٹر کی دوائی جو ہوتی ہے ذہن کے پرابلمز کے لیے وہ غنودگی اور نین دیتی ہے وہ بالکل صحیح ہے دیتی ہے دینی چاہیے کیونکہ برین میں جتنا سٹریس ہوگا اتنی آپ کی طبیعت اور خراب ہوگی تو دوائیاں جو آپ کو ہے وہ ریلیکس کرتی ہے تو برائے کرم اس سے دور نہ بھاگیں اس کو بند نہ کریں اگر آپ کو ذہنی پرابلم ہے سائیکائٹریس کے پاس جائیں نیورولیجس کے پاس جائیں عدویات لے استعمال کریں ساتھ ساتھ تھیرپی کرائیں اگر ساتھ ساتھ آپ تھیرپی کریں گے تو بہت جلدی ان عدویات سے آپ کی جان چھوٹ جائیں گی اپنی مرضی سے کوئی دوست کم مت کیجے گا ڈاکٹر سے پوچھے بغیر میں اپنا وارٹر میڈیٹیشن کمپلیٹ کروں گی ہفتے کو اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے میرا ریکی ایکسپیرنس کیسا بہتر ہوگا وارٹر میڈیٹیشن سے ایٹھن ایلس ای نیڈ ٹو آفٹر کمپلیٹنگ وارٹر میڈیٹیشن فیلز لائک بہت خوب میڈیٹیشن تھی اچھا جی اللہ بہت جلد حالات ٹھیک کرے گا آمین میڈیٹیشن آپ کے ساتھ کر رہی ہے میڈیٹیشن بھی کر رہی ہے یہ خاتون ریکی ماسٹر بن رہی ہے ریکی ماسٹر بننے کیلئے ایک میڈیٹیشن دو میڈیٹیشن ہم کرواتے ایک پانی کی ہوتی ہے پانی کی میڈیٹیشن جب وہ کرتے ہیں تو مختلف قسم کے ایکسپیرنس ہوتے اچھا کیا فائدہ اس کا پہلی تو چیز یہ کہ آپ آم کھائیں گھٹلیاں نہ گریں فائدے کو چھوڑیں جب آپ گرینڈ ماسٹر بنتے ہیں تب بتاتے ہیں کہ پانی کی میڈیٹیشن کیوں کی جاتی ہے مگر صرف ابھی اس بتا دوں کہ ہمارے جسم میں 90% خون پانی ہے باڈی کو وزن کیا جائے تو 60% اس میں پانی ہے جب پانی کی میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کے اندر کا پانی اور باہر کا پانی ان دونوں میں ایک الائنمنٹ ہوتی ہے تو اندر کا پانی آپ کا صاف ہونا شروع ہوتا ہے وہ خاص کر اس میڈیٹیشن میں آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہے تو آنکھوں میں بڑی قوت آتی اور پانی کی طاقت آپ اپنے اندر لیتی جسے آپ کا ریکی ایکسپیئنس زیادہ بہتر ہوگا اور قوت اور طاقت ریکی ماسٹر کو بہت چاہیے تو قوت اور طاقت جو ہے وہ اس میڈیٹیشن سے آپ کو آتی ہے تو برائے کر ہم اس کو کرتے رہیے اور میڈیٹیشن میں شامل رہیے نیکس قویشن ڈوبائی سے قویشن ہے سر جب کسی کا کچھ اچھا ہوتا تھا تب میرے پاس جو کمی تھی میں اس کو یاد کرتی تھی جب میرا اچھا ہو گیا آپ کے ساتھ میڈیٹیشن کر کے تو مجھ میں ایک پوزیٹیف چینج آیا ہے اب کسی کا اچھا دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے ہے میرے شخصیت میری شکایت ختم ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی اس کا عجر دے دیکھیں جب آپ کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں کسی کو دولت مند دیکھتے ہیں کسی شادی ہوتے دیکھتے ہیں کسی حوالے سے کسی کی خوشی دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کو رشک آنا چاہیے عام طور پر یہ نہیں ہوتا انسان کے اندر بہت ساری خوبیہ بھی ہے بہت ساری خامیہ بھی ہے اس کی نفس اس چیز کو برداشت نہیں کرتی کہ دوسرا کیوں کامیاب میں میں نہ کام ہوں تو یہ ہوتا پتا ہے کیوں کہ آپ اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں موازنہ کرتے ہیں کامیاب شخص کے ساتھ آپ موازنہ کرتے ہیں آپ اتنے کامیاب نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ زیادہ کامیاب زیادہ کامیاب زیادہ کامیاب تو انسان کے اندر حسد آتا ہے اس کے بارے میں اور وہ تکلیف میں ابتلا ہو جاتا ہے یہ جو موازنہ کرنا ہے یہ کبھی نہ کریں کیونکہ ہر انسان ہر انسان منفرد ہے انڈیویجول ہے پہلے انسان سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس دنیا میں آپ جیسا نہ پہلے کبھی آیا تھا نہ آپ جیسا دوسرا کبھی آئے گا ہر شخص انڈیویجول آئیڈنٹیٹی لے کے آتا ہے خامیاں خوبیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا چیز ایسی جو میں امپروو کر سکتی ہوں اگر مجھے دوسروں کو دیکھ کر غصہ آتا ہے دوسروں کو دیکھ کر حسد آتا ہے میرے اندر کینا ہے تو ہم نے اس کو صاف کرنا ہے کیونکہ یہ نفس کی بیماریاں ہیں اس کو مائنڈ کی بیماریاں بھی کہتے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ میڈیٹیشن کے بعد آپ کے اندر یہ جو سوچ تھی کہ دوسروں کو دیکھ کر آپ کو تکلیب ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی دوسروں کی خوشی میں خوشی ملی آپ کو اللہ کر یہ خوشی آپ کو ہمیشہ ملتی رہے آخری سوالیں شاید پتہ نہیں دیکھتا ہوں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم السلام اچھا جی یہ بڑا عجیب وغیب سوال دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پرائے کرم مجھے ایسے سوالات میری بلی جسے میں بہت پیار کرتی اس کی موت ہو گئی ہے میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہے بی 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 یہ وظیفہ اس لیے ہوتے ہیں کہ مرے ہوئے جانور سے بات کرنے ہمارے پاس ایک پیٹ تھا وہ مر گیا تو کیا آپ اس سے کمیونکیٹ کریں مطلب وظیفہ اس لیے ہوتے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ جو چیز چلی گئی اس سے ڈیٹیش ہونا سیکھیں ہر چیز آئے گی چلی جائے گی سانس آتی ہے چلی جاتی ہے گرمی آتی ہے چلی جاتی ہے ہر موسم بدلتا ہے انسان بدلتا ہے تو ہر آنے والی چیز آتی اس لیے کہ اسے جانا ہوتا ہے زندگی آتی ہے چلی جاتی ہے تو اب اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو ہم فسے رہیں گے اس میں تو ڈیٹیشمنٹ ایک بہت کمال کی ایک سوچ ہے اگر اس کو سمجھے کہ انسان زندگی میں جو ملا اسے ساتھ رکھا جب وہ چلا گیا تو ذہنی طور پر اس سے رابطہ منقطع کر لیں تاکہ آپ آگے موو کرسے کوئی برائے گرم اس قسم کے سوال نہ بھیجے خاتون نے سوال بھیجا میرے سے گوٹی آ روٹی گول نہیں بنتی یہ اب ڈاکٹر صاحب کوئی مطلب کوئی جن ہے کیا کریں گے کہ آپ کوئی روٹی جو ہے وہ گول بنے آہ ایک آخری سوال ہے سر کوئن باکس کا بتا دے کیسے بنائے دیکھیں یہ کوئن باکس پہ کئی ویڈیوز ہیں ٹی بی چینلز پہ ہیں ہمارے یوٹیوب پہ ہیں برائے کرم دھرا محنت کریں ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جائیں کوئن باکس کے بہت ساری ویڈیوز دیکھیں اسے بنا لیں میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے کہ مجھ سے کوئی علمیہ سوال پوچھیں تاکہ میں بھی جواب دیتے ہوئے میرے علم میں اضافہ ہو میرے ایکسپیڈنس میں اضافہ ہو تو اب انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی لیسنز آف لائف میں امید کرتا ہوں بہت جلد اگلے ہم تو اکٹوبر میں پاکستان سے باہریں نویمبر سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو لائف سیشن ہوتا تھا مغرب کی نماز کے بعد کراچی میں کلیفٹن پہ ہمارے انسیٹیوٹ پہ وہ واپس ہم شروع کرے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا پاکستان پائن دوار موسیقی